افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق بعد خطے کی صورتحال کیا ہوگی امریکہ کو فضائی اڈے دینے کے مطالبے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ملکی آلہ سیاسی اور اسکری قیادت نے سر جھوڑ لیے قومی سلامتی کمیٹی کے اہم بیٹھت چاری آرمی چیف جنرل کبر جاوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل فیض حمید شریک پاک بھارت تعلقات مقبودہ کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے آرمی چیف سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی جی ایچ کیو میں ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی عالمی سیکیروٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا افغانستان میں مفاہمتی عمل اور تنازع کشمیر پر تفصیلی بات چیت کی جنرل کمر جاوید باجوا نے پاکستانی مشن کی یو این میں خدمات کو سرہا امریکہ کے افغانستان سے انخلاق ہو طالبان نے اپنی فتح قرار دیا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا وزیر اعظم عمران خان کی چینی میڈیا سے گفتگو کہا چین امریکہ اختلافات سے خطے میں پیچیدیاں پیدا ہوتی ہیں پاکچین تعلقات پرانے ہیں اس کا بھارت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں مغربی میڈیا کی کشمیر سے متعلق کم کبرش منافقانہ رویہ ہے افغان امن عمل کی بنیاد پاکستان نے ڈالی افغانستان میں سلامتی کی صورتحال کا برائے راست اثر پاکستان پر پڑتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارت کا افغانستان میں کردار شر پسند کا ہے ہمسائیوں کو امن عمل کے لیے کام کرنا چاہیے خواہش ہے واشنٹن کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ کو مزید مضبوط کیا جائے ملک کی سیاست میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے پاکستان کے مستقبل سالمیت کی سیاست کونی جا رہی ہے اپوڈیشن اور حکومت مل کر نئے راستے کی جانب جا رہے ہیں مدیرے داخلہ شیخ رشید کی پیش گئی کہا اپوڈیشن عمران خان کو مزید دو سال دینے کو تیار ہو گئی انتخابی اصلاحات پر کشمیر الیکشن کے بعد اپوڈیشن کے ساتھ بیٹھیں گے شہبہ شریف اور مریم ایک دوسرے سے بہت دور جا چکے ہیں بلاول بچہ ہے بیان دے دیتا ہے کسی جماعت سے رابطہ نہیں جانگیر ترین نے افواہوں کی تردید کر دی کہا ہر قربانی دینے کو تیار ہیں زندہ رہے تو جنوبی پنجاب صوبہ بنا کر رہیں گے امید ہے شوکہ ترین نے جو وعدے کیے ان سے عوام کو فائدہ ہوگا پیپس پارٹیز الفکار علی بھٹو کی نہیں زرداری کی پارٹی ہے بلاول بھٹو نہیں بلاول زرداری ہے شو بوائے ہیں پیپی کو کنٹول آسف زرداری کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان کہا کل بلاول نے ناسمچی میں گفتگو کی بلاول کو آئینہ دکھایا تو وہ ذاتی حملوں پر اتر آئے ایمکیم کو کراچی میں امن برداشت نہیں لسانی فساد کرانا چاہتے ہیں جلسے کی آر میں نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے واضح کر دیا کہا شہر میں امن ہوگا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی کراچی والے تین جولائی کی ریلی کو مسترد کریں گے ناصر حسین شاہ بولے ایمکیم نے وابیلا کیا کراچی کے لیے کوئی سکیم نہیں نو سو نوے ارب اپیس زائد کی سکیمیں مختص کی ہیں کراچی والے حق لینا جانتے ہیں شہری سندھ کے حقوق پیپس پارٹی کے حلق میں ہاتھ ڈال کر نکال لیں گے ناصر شاہ سعید غنی بوریہ بستر سمیٹ لیں خواجہ اظہار الحسن کا پی پی رہنماؤں کی نیوز کا انفس پر عدد عمل کہا کراچی پھر سے جاگ چکا کراچی کی سڑکوں پر اب دمہ دم مست کلندر ہوگا لہور والد کے جنازے میں شرکت کے لیے برطانیہ سے آنے والی لڑکی سے مبینہ زیادتی ملزم گرفتار مقدمہ درج متاثر لڑکی کا کہنا ہے سوتیلی ماں نے گھر سے نکال دیا والد کے دوست کے گھر پنا لی دوست کا بیٹا فیضان تین روز زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ڈراؤن میں ہوگا فل کراؤڈ پاک انگلن سیریز کے دوسرے ون ڈے میں سو فیصد شائقین کو میچ دیکھنے کی اجازت سماجی فاصلہ کی شرط بھی ختم ویکسینیشن کارڈ اور نیگیٹیو کوبیٹ ٹیسٹ رپورٹ ہی انٹری ملے گی موسیقی